اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے بائک کے اندر جو پیٹرول زیادہ پی رہا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے صرف پلگ کو چیک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ کس چیز کا مسئلہ ہے ٹیپٹ کے اندر مسئلہ ہے یا کربریٹر کے اندر مسئلہ ہے کوئی بھی چیز کے اندر مسئلہ ہو تو آپ پلگ سے دیکھ کے پہچان سکتے ہیں کہ کس چیز کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو پیٹرول زیادہ جب بھی بائک پیتا ہے تو اس کا پلگ جو ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے یہ تو ہر بندے کو پتا ہے اس کے بعد اگر بائک پیٹرول کم کھا رہا ہو تو اس کی بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ بائک کا پلگ جو ہے وہ ریڈ ہوتا ہے یا وائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں یہ کی درد پلگ تھا یہ دیکھیں یہ بائک کے ایوریج بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے جس بائک سے یہ پلگ نکالا گیا ہے اس کی ایوریج بلکل صحیح ہے اور یہ جس بائک سے یہ پلگ نکالا گیا ہے اس کی ایوریج بلکل خراب ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کے اندر فرق اس کی جو اندر چمنی لگی ہوئی ہے یہ بلکل ہی وائٹ ہے اس کی بلکل بلیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس بائک میں پلگ لگا ہوا تھا اس بائک کے کربوریٹر کی اڈجسٹمنٹ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے کربوریٹر کی اگر اڈجسٹمنٹ صحیح نہیں ہوئے ٹیپٹ کے اندر دوستو بہت ہی کم مسئلہ ہوتا ہے آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ٹیپٹ کے اندر مسئلہ ہے تو ٹیپٹ کے اندر بہت ہی کم مسئلہ ہوتا ہے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کربوریٹر میں تو کربوریٹر میں کیا مسئلہ ہوتا ہے یا تو اڈجسٹمنٹ صحیح نہیں ہوتی اگر اڈجسٹمنٹ صحیح ہوتی ہے آپ اڈجسٹمنٹ کر چکے ہیں اس کے بعد سلائی کا بھی ہر بندے کو پتا ہے آڈجسٹمنٹ کا بھی ہر بندے کو پتا ہے لیکن کربریٹر کا جو لیول ہوتا ہے لیول کی سیٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی وہ ہر بندے کا کام نہیں ہے اگر آپ دوست کہیں گے تو انشاءاللہ میں لیول جو کربریٹر کا کیا جاتا ہے وہ کس طرح سے فلوٹ کا لیول کیا جاتا ہے اس کی ویڈیو بنا دوں گا آپ نیچے کمنٹ بوکس میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں وہ ویڈیو بنا ہوں یا نہ بنا ہوں تو ٹھیک ہے تو اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی بائی کا اگر پلک بلیک ہے تو کربریٹر میں ایشو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایشو نہیں ہو سکتا یا فیلٹر آپ کا جو ہے وہ کافی ٹائم ہو گیا اس کو چینج کی ہوئے اس کا فالٹ ہو سکتا ہے ٹیپٹ کا پھلکل بھی مسئلہ نہیں ہوتا اب بات کرتے ہیں کہ بلیک پلک جو ہے صرف کربریٹر کا مسئلہ ہوتا ہے آپ نے کربریٹر کی ایڈجسٹمنٹ کر لی اس کے بعد لیول بھی سیٹ کر لیا اس کے بعد ٹیوب سلائی کی سیٹنگ بھی ہوکے ہے فیلٹر بھی ہوکے ہے آپ کا پھر بھی آپ کا بائیک جو آپ پیٹرول زیادہ کھا رہا تو پھر وال کے اندر مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھنا ہے یہ ہے کہ وال ایک تو بائیک جو آپ پلک بہت زیادہ شارڈ کرے گا اگر وال کے اندر مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں میں نے آپ کو دکھائے ہیں آپ کو اس کے کربیٹر کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ٹیپٹ کو چھیڑنے کی ضرورت ہے صرف آپ نے اس کی ٹیوننگ ویسے ہی کرنی ہے کربیٹر کھول کے اس کی صفائی کرنی ہے ٹیپٹ کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے باقی چیزیں ہوگی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا دو پلگ کا اب میں آپ کو بتاتا ہوں تیسرا پلگ جو تیسرے پلگ میں جو کنڈیشن آتی ہے وہ ہوتی ہے تو وہ دوستو براؤن پلگ ہوتا ہے تیسرا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو لیکن ان میں سے کوئی بھی بائیک کے پلگ جو ہے وہ براؤن نہیں ہے تو جو بائیک کا پلگ براؤن ہوتا ہے اس کی آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ ہے کہ آپ بائیک کو بہت ہی سلو سپیٹ میں چلاتے ہیں تو اس وجہ سے بائیک کا پلگ جو ہے وہ براؤن ہے آپ چالی سے زیادہ بائیک کو چلائیں گے تو بائیک کا پلگ جو ہے وہ وائٹ ہونا شروع ہو جائے گا اگر دوستو میں آپ کو یہاں پہ چیز بتا دوں کہ آپ کی بائیک کا پلگ جو ہے بلیک ہو رہا ہے لیکن جب آپ زیادہ سفر کرتے ہیں اس کے بعد کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بائیک کے پلگ جو ہے بالکل براؤن ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بائیک جو ہے ایورج نارمل ایورج دے رہا ہے لیکن جب آپ نے زیادہ سفر کیا تو وہ تو اس کی وجہ سے آپ کے بائیک کا جو پلگ ہے وہ براؤن ہو گیا تو اس کی ایورج جو ہے وہ آپ کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو یہ میں نے بتا دیا کہ آپ پلگ سے دیکھ کے کیسے بائیک کی مائلج جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کر کے جائیں میرے چینل کو دوستو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ